یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام ہے قرآن آن لین اکیڈمی اس کے جو آنر ہیں سعید مفتی سعید صاحب انہوں نے ناصر مدنی اور محک ملک کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے آپسی گفتگو میں انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے اب محک ملک نے تو جو کہا ہے وہ کہا ہے یا ناصر مدنی نے جو کہا ہے کہا ہے میرے خیال سے ایک جو عالم دین ہے اس کے بارے میں ایسا لکھنا صحیح نہیں ہے آپ نے لوگوں کو تو اس بات کا خلاصہ کرا دیا لیکن آپ نے تھامنیل پر کیا لکھا مدنی میراسی کم از کم آپ تو اپنے الفاظ پر گوھر کریں آپ نے تو صرف ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ لکھ دیا کہ ناصر مدنی یعنی کہ مدنی مراسی محک ملک نے تو بولنا تو اس نے بول دیا اس نے بھی غلط بولا ہے لیکن آپ نے بھی تو وہی لکھا ہے نا آپ نے بھی تو وہی لکھا ہے نا کہ مدنی مراسی آپ بھی عالم دین ہے میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ غلط ہیں لیکن آپ کی الفاظ غلط ہیں آپ نے مدنی مراسی آپ نے یہ لفظ کیوں نہیں کہا اس نے تو بول دیا میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے بول دیا معنی کہ اس نے غلط بولا ہے لیکن آپ نے جو تھمنے لگائے آپ نے بھی تو مدنی مراسی کہا آپ مدنی مدنی آپ مدنی کے الفاظ کو دیکھیں آپ نے مدنی کیا کہ مراسی لگا دیا سلام ہے آپ کی سوچ پر کم از کم ان الفاظ کو تو آپ سیٹ کریں ان کا خلاصہ تو آپ نے سب کے سامنے کر دیا کہ ناصر صاحب نے غلط بات کیا یا محق ملک نے غلط بات کیا لیکن آپ نے بھی تو ایک الفاظ غلط لکھا ہے تو اس کو ذرا ٹھیک کیجئے تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکے آپ مفتی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ مفتی ہیں لیکن کم از کم اس الفاظ کے بارے میں تو سوچیں موسیقی